پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کر دیئے شیلٹرز کی طرف باگنے والے متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے پیارے دوستو اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزاری شئے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں نوازی گرامی اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں میوسی پلٹی عمارت پر حملہ کیا جبکہ حزباللہ کے پندرہ جنگجوم مارنے کا دعویٰ بھی کر دیا بیروت میں بھی میزائل حملے میں نو شہری جام بہنک ہو گئے اس طرح چوبیس گھنٹوں کے دوران دو لبنانی فوجیوں سمیت پینتالیس سے زائد افراج شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس حکومت کے سربراہ روحی مجتاہہ کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تہم حماس نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی غزہ میں جاری بمباری سے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو فلسطینی شہید ہو گئے پیار دوستو لبنان میں اسرائیلی فوج کی حملے جاری ہیں اور سیہونی فوج کی بمباری سے چوبیس گھنٹوں میں مزید پینتالیس سے زائد افراج شہید ہو گئے پیروت سے لبنانی وزارت سہد کے مطابق اسرائیل کے جاری حملوں میں اب تک انیس سو چوہتر افراج شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں سے جاں بھاک افراد میں ایک سو ستائیس بچے بھی شامل ہیں لبنانی وزارت سہد کے مطابق اسرائیلی حملوں سے لبنان میں نو ہزار تین سو چوراسی افراد زخمی ہوئے ہیں ادھر دوسری جانب لبنانی فوج کے مطابق اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا لبنانی فوجی بھی دم توڑ چکا ہے اس کے علاوہ اسرائیل لبنان کشیدہ صورتحال کے تناظر میں روس نے لبنان سے اپنے ساٹھ شہریوں کو نکال لیا ہے روسی حکام کے مطابق لبنان سے انخلاق کرائے گئے افراد میں روسی شفارتی عملے کے اہل خانہ بھی شامل ہے لبنان سے شہریوں کا انخلاق صدر پیوٹن کی ہدایت پر کرائے گیا پیار دوستو اس کے علاوہ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے شہر الخلیل میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا ہے نازی رمی ایران نے دیگر ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تنازیہ میں خود کو نہ علچائیں ورنہ انہیں بھی شریک جنگ سمجھا جائے گا ایران نے اقوام متحدہ میں اپنے مشن کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ جاری تنازیہ پر نیا بیان جاری کر دیا ہے عرب میڈیا کے مطابق اس بیان میں ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا رد عمل صرف حملہ آور کے خلاف ہوگا اگر کسی ملک نے حملہ آور کی مرد کی تو اسے شریک جرم اور جائز حدف سمجھا جائے گا ایرانی مشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم دیگر ممالک کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور ایران کے تنازیہ میں خود کو الجانے سے گریز کریں اور اس جگڑے سے دور رہیں خیال رہے کہ ایران کا یہ بیان سلامتی کونسل کے ایک اہم اجلاس کے تقریبا 24 گھنٹوں کے بعد سامنے آیا ہے جو کہ صبح سے لے کر تقریبا 3 گھنٹے تک جاری رہا پیار دوستو اس اجلاس میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا تھا کہ اسرائیل پر ایرانی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع میں کیا گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ضروری ہوا تو ایران مزید دفاع اقدامات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ناظرگرمی ایران کا مزید کہنا ہے کہ یک طرفہ زب کا محلہ ختم ہو چکا ہے کسی بھی اسرائیلی حملے کا غیر روایتی جواب ملے گا ایران نے امریکہ کو سکت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس بار اسرائیلی انفرسٹیکچر کو نشانہ بنایا جائے گا عرب میڈیا کے مطابق قطر کے ذریعے بیجے گے پیغام میں کہا گیا کہ یک طرفہ تحمل ایران کی قومی سلامتی کے ضرورت پوری نہیں کر رہا پیغام میں مزید کہا گیا کہ ایران علاقائی جنگ نہیں چاہتا لیکن اس کے لئے اسرائیل کو باز رکھا چاہے پیار دوستو واضح رہے کہ ایران نے اقوام متحدہ میں اپنے مشن کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ جاری تنازعہ پر اپنے بیان میں دیگر ممالک کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف تنازعہ میں خود کو نہ علچائیں ورنہ انہیں بھی شریک جنگ سمجھا جائے گا ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا رد عمل صرف حملہ آور کے خلاف ہوگا اگر کسی ملک نے حملہ آور کی مرد کی تو اسے شریک جرم اور جائز حدف سمجھا جائے گا خیال رہے کہ ایران کا یہ بیان سلامتی کونسل کے ایک اہم اجراز کے تقریبا 24 گھنٹے کے بعد سامنے آیا تھا پیار دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان